اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا پرندہ ہے جو ہوا میں ساکت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یا چاند پر ایک دن کتنا بڑا ہوتا ہے یا وہ کٹون جسے ہم سب لوگ بہت شوک سے دیکھتے ہیں اس کو بنانے والا کون ہے اس کی انوینشن کس نے کی ہے ایسی عجیب و غریف ایٹس جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح دوستو آپ نے بہت سارے پرندوں کو ہوا میں اڑتے دیکھا ہوگا پرندے ہوا میں اپنے پروں کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کا سفر تیہ کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا ایسا پرندہ ہے جو ہوا میں ہی پروں کو روک کر ایک جگہ روک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے شکرہ شکرہ ایک ایسا پرندہ ہے جو ہوا میں ساکت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے شکرہ اڑتے اڑتے اچانک ایک جگہ رک جاتا ہے اور اپنے پر بند کر لیتا ہے چاند پر بھی دن رات ہوتے ہیں چاند کا ایک دن اور ایک رات ہمارے دو ہفتوں کے برابر ہوتا ہے چاند پر دن کو درجہ حرارت بہت زیادہ اور رات کو نکتے انجماع تک پہنچ جاتا ہے چاند پر خیالی سفر کی پہلی کتاب یونانی لوکیان نے سن 120 میں لکھی چاند کی سطح پر منجبت جھیل کا انکشاف 1996 میں ہوا انسان نے جب چاند پر قدم رکھا اور چاند کی تاریخ پانچ جمادی الاول تھی چاند پر سب سے پہلے کھیل گلف کھیلا گیا مچھلی کی بنیادی خوراک پلنکٹون ہے جو پانمی قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے سٹار فش کی ٹانگیں اگر کار دیں تو وہ دوبارہ نمودار ہو جاتی ہیں پلائی سے ایک ایسی مچھلی ہے جس کی دونوں آنکھیں دائیں طرف ہوتی ہیں مچھلی کی گردن نہیں ہوتی مچھلی دانتوں سے صرف خوراک پکڑنے کا کام کرتی ہے اور خوراک کو نگل کر کھاتی ہے مچھلی فنس کی مدد سے تیرتی ہے مچھلی کی جسم کے اندر ایک ہوا کی تھیلی ہوتی ہے جس کو ائر بلیڈر کہتے ہیں روحو مچھلی دو سے تین فٹ لمبی ہوتی ہے مچھلیاں کولڈ بلیڈڈ ہوتی ہیں دوستو بچپن میں آپ نے کارٹون تو ضرور دیکھیں ہوں گے سارے بچے کارٹون بہت شوک سے دیکھتے ہیں پھر چاہے وہ ڈوریمون ہو یا مکی ماؤس انہی میں سے ایک کریکٹر ہے ڈیزنی لینڈ یہ کارٹون بہت مشہور ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کارٹون کو بنانے والا کون ہے یہ کارٹون کس کی انوینشن ہے کارٹون کا موجود والڈ ڈیزنی کو کہا جاتا ہے انہوں نے سب سے پہلے کارٹونز کو انوینٹ کیا تھا دوستو آئنسٹین کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا ان کے کارناموں سے کون واقف نہیں ہے آئنسٹین 1879 میں جرمنی میں پیدا ہوئے اور ان کو نوبل انام 1921 میں ملا ایسے سائنس دان تھے جن کو بغیر کی تھی تجربے کے نوبل انام ملا آئنسٹین وائلن بجانے کا بھی بہت شوک رکھتے تھے اور وائلن بہت اچھی بجاتے تھے موسیقی موسیقی